عالمی بینک نے ہندوستان کے اقتصادی شرح ترخی سے متعلق آج اپنا اندازہ جاری کیا عالمی بینک نے تازہ ریپورٹ پر بتایا ہے کہ مالی سال دوزہ تیس تا چوبیس میں ہندوستان کے اقتصادی شرح ترخی چھے شرح ترخی چھے شرح تین فیصد پر رہی گی چیزوں کا استعمال کم ہونے کے سبب آمدی کی ربطہ سست رہی گی اور ہندوستان کی جی ڈی پی پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا خابریں ذکر ہے کہ عالمی بینک نے پہلے موجودہ مالی سال کے ہندوستان کے اقتصادی شرح ترخی کے چھے شرح پیصد پر رہنے کا اندازہ ظاہر کیا تھا عالمی بینک کے ذریعے جاری کردہ تازہ ریپورٹ میں اچھی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی شرح مہنگائی کے اندازی کو بھی گھٹایا گیا ہے دوزہ چوبیس میں ہندوستان کے لیے شرح مہنگائی کے اندازی کو عالمی بینک نے چھے شرح پیصد سے گھٹا کر پانچ شرح دو پیصد کر دیا ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس عالمی دارے کو ہندوستان میں آنے والے وقت میں چیزوں کی خیمتوں میں کمی آنے کا اندازہ ہے عالمی بینک لگاتار ہندوستان کی اقتصادی شرح ترخی کے گھٹنے کو پیشن گوئی کر رہا اور اس نے گوشتہ مالی سال کے لیے 6.9% جی ڈی پی کا اندازہ لگایا تھا خبریسہ ایجنسی این آئی کے مطابق عالمی بینک نے ہندوستانی ڈائریکٹر آگستے ٹینو کیوم کا کہنا ہے کہ لگاتار سامنے آ رہے عالمی چیلنجز سو اور باہری جھٹکوں کی باوجود ہندوستانی معیشت مضبوط درخ احیار کر رہی ہندوستان کا سویس ایکسپورٹ لگاتار بڑھتا جائے گا اور ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوگا عالمی بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ مرکزی حکومت کے ذریعے کرونا وبا کے بات لیے گئے ہیں مالیاتی سپورٹ سالشورر کو دھیرے دھیرے واپس لیے جانے کے سبب سرکاری خرچ کے اداد و شمار میں بھی دھیمہ پند دکھائے کیا ہے اس درمیان عالمی بینک کے ساتھ ساتھ ایشن ڈیولیپمنٹ بینک نے بھی مالیاتی سال دوہزار چوبیس تاتھ ایس کی شرعہ ترقی کے اندازہ میں کمی کر دی ایڈی بی کا اندازہ ہے کہ رواب مالی سال میں شرعہ ترقی سات شرعہ دو پیسد کی جگہ چھے شرعہ سات پیسد رہ سکتی ہے شرعہ ترقی کے اندازے میں کمی کی احمد جوہر عالمی چیلنجز اور گھریلو طلب میں کمی بتائی گئی ہے